نمازکار دوستو میرے خاص سواگت کرتے ہوں آپ کے اپنے ہی کوکنگ چینل اس کے سیمپل فوڈ پہ تو مجھ سے جوڑ رہنے کے لئے میں چاہیے کو لائک کیجئے سیکھ کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بیل آئیکن جوڑ دبائیے گا جنہوں میں چاہیے کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا دل سے بہت بہت دنے گا تو دوستو آج میں ایک برد کا ریسیپی لائی ہوں سامک کے چاول کا اور یہ ہے سامک کے چاول کا پلاو سبجی وغیرہ ڈال کے بنایا ہے آپ کے پاس جو بھی سبجی آپ کھاتے ہوں برد میں وہ ڈال کے بنا سکتے ہیں چلیے دیکھیں تو آج میں سامک کے چاول سے ایک ریسیپی لے کے آئی ہوں تو اس کو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا چاہیے وہ دکھا دیتے ہوں تو مسالوں میں چاہیے کالی مرچ چاہیے سندھا نمک جیرہ تڑکے کے لئے چاہیے دیسی گھی اور ساتھ میں چاہیے ہمیں ادرک مرچ مونفلی آلو کٹے ہوئے ٹماتر گاجر دھنیا پتہ سجانے کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت جلدی بنتا ہے اور میں کوکڑ میں بناوں گی تو اور جلدی بنے گا آپ اس کو برد میں کھا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ہم نے کوکڑ لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دیسی گھی آپ اگر دیسی گھی نہیں کھاتے ہیں تو آپ پینٹ آئل استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو گھی میں بنائیں گے جس سے ہمارا اس کا سواد بھی بڑھ جائے گا اس رشتے کی تو لاشتک بنے رہیے آپ بھی بناتے ہوں گے دیکھتے ہی پتہ چلیے ہوگا میں کیا بنا رہی ہوں بہت ہی ہیلدی ہے آپ جیسے میں نے اس میں گاجر ڈالا ہے آپ اور سبجیوں کو ڈال سکتے ہیں جو آپ کھاتے ہوں تو ڈال دیا اس میں جیرہ اور اسی ٹیم میں ڈال دوں گے اس میں مونگ فلی کیونکہ میرا مونگ فلی جو ہے وہ روشٹیڈ نہیں ہے اور مونگ فلی کو تھوڑا بھونیں گے آج کم کر کے دوں گے ادھرہ اور ہری میرز تو ہری میرز میں نے تھوڑی بڑی بڑی کاٹی ہے کیونکہ ہری میرز مون میں آتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی ایسے کر کے دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے اسے چھوڑا چلا لیتے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ہمارے جو آلو آپ اسے چھوٹے میں بھی کٹ سکتے ہیں اسے بڑے بڑے کاٹیں اس کو تھوڑی در بھون لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہوں میں ڈال دوں گی گاجر تیکی گاجر بھی بھون جائے تھوڑی در اگر آپ کٹ سکتے ہیں اگر آپ کٹ سکتے ہیں تک سکتے ہیں چاول کو بھونے گا اور پھر ایسا پر بھونے گا چاول کو بھونے گا اور پھر بھونے گا چاول کو بھونے گا بھیینے اچھا ریکی ہے چاول کو 2-3 منات بھونے گے بینے پانی کے فکر ازارت ریسپ ہے بہت لوگ بہت ساری سبجیاں نہیں کھاتے ہیں تو نہ ڈالیں اگر کھچڑی بنانی ہو سمک کی تو آپ اس میں فیتافل یا ڈالکی سے ہیلڈی بنا سکتے ہیں اور نہیں تو اگر پلاؤ بنا رہے ہیں تو بس اتنا ہی سمان ڈالیں لانگ لائچی ڈال سکتے ہیں آپ اگر کھاتے ہیں تو چلی سے بھون لیتے ہیں تو آپ جب بھی کھچڑی یا سمک کے پلاؤ بنایں تو آپ اس کو دو سے تین منٹ جرور بھونیں اس سے ہمارے جو سمک کی ایک الگ سی مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ کہاں ہوتا ہے مجھے الگتا ہے سائد یہ ہمچل وردیس اور کھتراکھن میں ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی طرف اگر سمک کے چاول ہوتے ہیں تو مجھے جب کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی طرف یہ چاول ہوتے ہیں اور اسے کس نام سے وہاں جانا جاتا ہے چلی بھون گیا یہ دو سے تین منٹ ہو گیا تو جس کٹوڑی سے میں نے چاول لیا تھا اس سے دھگنا پانی ڈالوں گی اگر ایک کٹوڑی چاول ہے تو میں اس میں دو کٹوڑی پانی ڈالوں گی تو چلی پانی ڈال لیتے ہیں اور اسے ڈھکن لگا کے ایک سٹی آنے تک ہم پکائیں گے اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے پسٹا میں نے آج کم کر رکھا ہے تو دیکھیں میں اسے ڈھکن لگا دیتی ہوں اب اسی ٹیم میں دھنیا پتہ ایڈ کر دے رہی ہوں آپ چاہیں تو باد میں بھی کر سکتے ہیں میں بھی کرتی ہوں تاکہ پورے چاول میں اس کے فلیور آجائیں لگاتے ہیں ڈھکن آنے دیتے ہیں ایک سٹی اور اپنے آپ اسے بند گیس کو نکلنے دیں گے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی تو ایک سٹی لگنے دیتے ہیں اب ایک سٹی آتا ہے تو ہم اسے بند کر دیں اور بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ تھنڈا ہونے کے لیے چلیے ہو گیا دیکھ لیتے ہیں اپنے آپ تھنڈا ہونے دیجی تو یہ مکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دھنیا پتہ جو ہے وہ اوپر ہے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا اور اب میں اسے سرب کر لیں گے تو چلیے سرب کر لیتے ہیں تو یہ تیار ہیں ہمارے سما کے چاول کے پلاو میں اسے دہی اور کھرے کے ساتھ سرب کیا ہے تو آپ بھی بنائیے کھائیے اس کے کھچڑی بھی بنتی ہے بس اس کی جو ٹھیکنیس ہوتی اس سے پتلی ہوتی ہے وہ تھوڑی پانی والی تو وہ بھی میں لے کر آؤں گی آپ کے لیے تو آپ بھی بنائیے کھائیے اس برت میں اور مجھے جرور کومنٹ کر کے بتائیے آپ کیسے بناتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نئے ریسپی نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے نمسکر دنے بعد بہترین